نہ پیسنے کا جھمیلہ اور نہ کھرچنے کی پریشانی تو جاڑے کا موسم ہے جلدی جلدی سے گاجر کا حلوہ بنا لیجئے اور بہت ہی مزیدار یہ گاجر کا حلوہ بن کے تیار ہوتا ہے کئی طرح کے بازار میں گاجر ہوتے ہیں لیکن یہ جو لال کلر کا یہ گاجر ہے نا یہ بہت ہی بہترین ہوتا ہے حلوہ بنانے کے لیے کیونکہ یہ بہت میٹھا ہوتا ہے اور جب آپ حلوہ بنائیں گے تو اس میں آپ کو چینی کم دینا پڑے گا تو ویسے تو کسی بھی گاجر سے آپ حلوہ بنا سکتے ہیں تو آج جو میں طریقہ بتا رہی ہوں اس میں گسنے کی ضرورت نہیں ہے پسنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں دو دو انچ کے ڈیرڑ دو انچ کے ٹکڑے کر لینے ہیں اور اس کو اب کرنا کیا ہے کوکر میں اس کو ڈالیے اس کو اُبالنا ہے تو یہاں پر میں نے آدھا کلو گاجر لیا ہے اور یہاں پر آدھا کلو میں نے ایک پیکٹ دودھ کا میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو ایک پیکٹ دودھ میں نے اس میں ڈالا ہے اگر آپ دو پیکٹ ڈالیے گا تو یہ جو ہے نا بہت زیادہ اس کو سکھانے میں بہت ٹائم لگے گا تو یہاں پر میں نے دو الائچی لی ہے اور چار پانچ میں نے لانگ لیا ہے تو الائچی کو توڑ کر کے ڈال دیجئے تاکہ اندر کے خوشبو بھی اچھے طرح اس میں مل جائے اور دو چار تیز پتہ ڈالا ہے اب اسے اُبالنے کے لیے گیس پر چڑھا دیجئے تو اب یہ جو ہے جب اچھی طرح سے گل جائے چار پانچ سیٹی ہو جائے اچھی طرح سے یہ گل جائے تو اب اسے کھولیں اور میں انتظار نہیں کر رہی ہوں تھنڈا ہونے کا مگر آپ اگر انتظار کر لیتی ہیں تھنڈا ہونے تک تو بھی کوئی بات نہیں ہے بہرحال میں بلکل یہ بلکل گرم ہے اور میں ایسا ہی اس کو اب میش کر رہی ہوں جو دال گھوٹنے والی گھوٹنی ہوتی ہے تو اس سے میں اس کو اب میش کرنا شروع کر رہی ہوں اچھی طرح سے اس کو گھوٹ دیں دیکھئے اچھی طرح سے یہ ایک دم حل ہو گیا یہ اچھی طرح سے گھوٹ گیا ہے اور اب دیکھئے ایک دم نہ اس کو پیسنے کا کوئی جھمیلہ ہوا نہ کھرچنے کا کوئی جھمیلہ ہوا بغیر محنت کے آرام سے بس چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے اور اس طرح سے ہلوہ تیار ہو جائے گا تو میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریے گا تیس پتہ جو ہے اب اس کو نکال دیجئے کیونکہ خوشبت اس کی آلرڈی اب اس میں آ چکی ہے تو پتہ کو نکال دیں تیس پتہ کو نکال دیں اور اب یہ جو ہے یہ تیار ہو چکا ہے ہلوہ اب اس کو بھوننے کا کام باقی رہ گیا ہے تو اب اس میں کرنا کیا ہے چونکہ گاجر جو ہے بہت میٹھا والا گاجر تھا اس لئے میں چینی اس میں زیادہ نہیں دے رہی ہوں یہاں پر یہ جو بڑا چمچہ ہے اس سے میں دو چمچہ میں اس میں چینی دے رہی ہوں آپ اپنے حساب سے چینی ڈال سکتی ہیں زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ تھوڑے چینی کے ماترہ اور بڑھا لیں اب یہاں پر میں یہاں پر ریفائن آئل ڈال رہی ہوں تو ریفائن آئل آپ اس حساب سے دیں کہ اچھے سے گاجر جو ہے اچھے سے بھون جائے کیونکہ جب اچھے سے اس میں ریفائن آئل ڈالیں گے نا تو یہ اچھے سے بھونے گا تو یہاں پر زیادہ نہیں میں ڈھائی چمچہ یہاں پر میں نے ریفائن آئل ڈالا ہے تو اچھے طرح سے پہلے اس کو ملا لیں اور اب اس کو گیس پہ چڑھا دینا ہے اور بلکل دھی میں آج پہ اس کو دھیرے دھیرے بھوننا ہے زیادہ ہائی پلیم پہ اس کو بھونیں گے تو یہ جل جائے گا تو دھی میں آج پہ دیکھئے بھونتے بھونتے اس کا کلر دیکھئے چینج ہو گیا ہے اور یہ بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے ڈرائی پروٹس وغیرہ آپ اپنے پسند کے مطابق جو آپ کو پسند ہے وہ ڈرائی پروٹس ڈالیں اور سرب کریں تو بہت ہی آسانی سے یہ گاجر کا حلوہ تیار ہو گیا ہے اس میں کوئی بھی محنت نہیں لگی ہے نہ اس کو گھسنی کی ضرورت پڑی ہے نہ پسنی کی ضرورت پڑی ہے تو آسانی سے حلوہ بنائیں اور جاڑے کے موسم میں کھائیں تو امید کرتی ہوں کہ یہ رسپی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریے گا اور میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک انتظار کریں